اما بادو فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واطی اللہ ورسولہ انتم تم مؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الكریم آپ حضرات سامنے اللہ تعالیٰ دے کلام پاک دے چند لفظ تلاوت کرندہ شرح حاصل کیتا ہے خالق کائنات نشات کرمائے واطی اللہ ورسولہ اطاق کرو اللہ تعالیٰ دی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی انتم تم مؤمنین اگر کسی مؤمن ہو اس آیت پاک دے اندر اللہ تعالیٰ نے مؤمنہ نور اپنی اطاق لگی حکم دیتا ہے اور اپنے محبوب علیہ السلام دی اطاق پرداری لگی حکم دیتا ہے اس آیت پاک دے پتہ لگا کہ مؤمن اس دنیا دی زندگی دندر ازاد خیال نہیں اپنی مردی دا مالک نہیں بندہ مؤمن اس دنیا دی زندگی دندر اللہ تعالیٰ دے احکامات دا اور نبی کریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام تے ارشاد فرمایا جس نے بھی اللہ تعالیٰ دی اطاق کیتی اور اللہ تعالیٰ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاق کیتی وَيَخْشَ اللَّهَ وَجَتْتَقْهِ فَأُلَائِكَهُمُ الْفَائِزُونَ وَيَخْشَ اللَّهَ اور اللہ تعالیٰ تو درداریا اطاق دا اس آیت پاک دندر اللہ تعالیٰ نے طریقہ بیان کیتا کہ اطاق میری اور میرے محبوب علیہ السلام دی کس طرح کرنی ہے کہ میں جس کی عدت والحکم دیتا ہے میرے محبوب علیہ السلام نے جس کی عدت والحکم دیتا ہے عزتِ عمل کرو اور عمل کس وستے کرنا صرف اللہ تعالیٰ دی رضا وستے اللہ تعالیٰ رسول دی اطاق اور فرمہ برداری صرف اللہ تعالیٰ دی رضا وستے کرنی ہے ریاکاری اور لوگان خوش کرن وستے حرقز نہیں کرنی فرمایا دوسرا حکم وَيَخْشَ اللَّهَ وَجَتْتَقْهِ اور تقویٰ پریزگاری کی اختیار کرنی ہے کہ میری اطاق کرو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاق کرو اللہ تعالیٰ دی رضا وستے کرو اور جنہ کمہ توں میں اللہ نے اور میرے محبوب علیہ السلام نے روک دیتا ہے انہیں تو روک ہی جاؤں مطلب لگا کہ اطاق اس کی دنہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم علیہ السلام نے جنہ چیزوں نے حکم دیتا ہے انہیں تو تعمل کرنا اے اطاق ہے اور نالنال اللہ تعالیٰ رسول نے جنہ جنہ کمہ توں روک دیتا ہے منع کر دیتا ہے انہوں تو رک گوینا اے اطاعت جڑا بندہ کش نصیب اے اطاعت کرسی اللہ تعالیٰ دی اطاعت اللہ تعالیٰ دی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت در حقیقت نبی کریم علیہ السلام دی اطاعت اللہ تعالیٰ دی ہی اطاعت ہے استہرگز مطلب نہیں کہ جڑا بندہ نبی کریم علیہ السلام دی اطاعت کردہ ہے وہ اللہ تعالیٰ دی اطاعت تو معلوم برائے بیندائے نہیں دوسرے مقام دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے خود اشارت فرمایا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کیتی اسے نے ہی اللہ دی اطاعت کیتی تو پتہ لگا کہ جیڑا موتی الرسول ہے قرآن قاضی رونا وہی موتی اللہ ہے اللہ تعالیٰ نے رسول دی اطاعت جیڑا گرسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأُولَائِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ او کام جابے قرآن 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 قر� جا بھی اس چیز دے بچے کیسے اللہ تعالیٰ دی اطاعت کریے اللہ تعالیٰ دی معبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کریے آسانی چائدہ ہے کیسے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ دی احکامات نو سمجھئے اور نبی کریم علیہ السلام دے احکامات نو سمجھ کے عوض کے عمل کر کے اپنی دنیا آخرت بہتر کریے